مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہے چین شولی اس کی ریسنٹلی ڈائیووز ہوئی ہے اس کا اور اس کے ہسپنڈ کا ایک بیٹا بھی ہے اس کے بیٹے کا نام ہے پی وے شولی چاہتی ہے کہ جیسا وہ چاہتی ہے اس کا بیٹا بلکل ویسا کرے اس نے اپنے بیٹے کی کمپلیٹ کسٹڈی بھی لے لی ہے اور یہ اس کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے گھر میں ایک ورکر شولی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے باکس اٹھانے میں اور ج سے ہی وہ چلا جاتا ہے یہ فلور کلین کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ اس کو ڈسٹ اور گندگی سے چڑھ ہے اس کو چرم فوبیا ہے ہم دیکھتی ہیں کہ یہ ہر وقت صفائی ہی کرتی رہتی ہے اب ایک دن جب یہ اپنے بیٹے کے روم کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بیٹ کے نیچے سے کوئی باکس ملتا ہے اسے اس باکس پر شک ہوتا ہے یہ اس کو کھولتی ہے اس باکس کے اندر اس کو سکول کی سٹیمپ ملتی ہے جہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ایکچلی میں اس کے سامنے فیک ٹیسٹ دکھاتا رہا ہے سکول میں پیوی اپنے فرنڈ کے ساتھ پیٹھا ہوتا ہے اور ٹریپ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لڑکی آتی ہے اور پیوی کی فرنڈ کا چیکٹ مانگتی ہے تب ہی ایک لڑکا اٹھ کر پیوی کے فرنڈ کی چیکٹ اس کو دے دیتا ہے پر تب ہی یہاں پر سب لوگ اس لڑکی کا مزاق اڑانے لگتے ہیں ہم یہاں پر پیوی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ریپورٹ کارٹ کی ایک فیک کاپی بنو باتا ہے اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے اور وہ گھر میں موجود سٹیمپیز پر لگائے گا کیونکہ بیوی اچھے طریقے سے جانتا تھا اگر اس نے اچھے مارکس نہیں لیے تو اس کی مدر اس کو گریجویشن ٹریپ پر جانے نہیں دیں گی اب جب یہ گھر پہنچتا ہے اور پہنچ کر وہ باکس ڈھونتا ہے تو وہ باکس تو اس کو کہیں پر بھی نہیں ملتا اس کی مدر اس کے روم میں آتی ہے اور یہ ایسے پریٹنڈ کرتا ہے کہ جیسے یہ پڑ رہا تھا پر تب ہی اس کی مدر اس کے سامنے وہی باکس کرتی ہے جسے دیکھ کر یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی مدر کو اس کا سیکرٹ پتہ چل گیا تھا اس کی مدر اس کو ڈانٹ رہی تھی مگر یہ اگنور کر رہا تھا یہاں پر شولی کو بہت زیادہ قصہ آ جاتا ہے اب وہ اپنے بیٹے سے ریال ریپورٹ کارٹ پوچھتی ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میرا ریپورٹ کارٹ گم ہو گیا ہے پیوی کو پینٹنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے مگر اس کی مدر کو اس کی یہ ہوپیس بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کی مدر اسے یہ بھی کہتی ہے کہ جو تمہارے مارکس اچھے نہیں آتے وہ اس وجہ سے نہیں آتے تم ہر وقت پینٹنگ میں لگے رہتے ہو اور ساتھ ہی میں اس کی مدر اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تم ریجویشن ٹوگر پر نہیں جاؤ گے اب یہاں پر بیوی کو گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے فادر آپ کی جگہ ہوتے تو وہ مجھے ضرور چانے دیتے اب شولی یہاں سے چلی جاتی ہے وہ ساری راج جاگتی رہتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کا گصہ ٹ کوئی بھی آنسر نہیں کرتا اس کے بعد یہ ایک سٹور پر جا کر سگرٹ کھلیتی ہے وہاں پر شولی کو ایک ایڈویٹسمنٹ دیکھتی ہے جہاں پر ایک آدمی کہہ رہا تھا کیا آپ کے بچے بھی آپ کا کہنا نہیں مانتے شولی جب یہ سنتی ہے تو فوراں سے اس کی طرف دیکھتی ہے یہ بڑے ہی دھیان سے اس وقفے کو سننے لگتی ہے ایڈویٹسمنٹ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سائنٹس نے اپنے ٹیکنالوجی کو یوز کر کر ایک ایسا ریموٹ بنایا ہے جس میں کہ بچے ماں باپ کا کہنا مانیں گی اب ایڈویٹسمنٹ میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ایکچولی میں یہ پروڈکٹ ہے کیا پر تب بھی شولی کو اپنے پاس وہی کھڑا آدمی دکھائی دیتا ہے جو اس نے ایڈویٹسمنٹ میں دیکھا تھا وہ یہاں پر شولی سے پوچھتا ہے کیا آپ اس ڈیوائز میں انٹرسٹڈ ہیں ادھر ہم بیوی کو دیکھتے ہیں جو دیر سے اٹھتا ہے اور چلتی سے اپنے سکول کے لیے تیار ہوتا ہے راستے میں وہ ایک لڑکے سے ٹکڑاتا ہے اس کے بعد وہ سکول چلتی جانے کے لیے ٹیکسی میں پیٹ جاتا ہے ٹیکسی کا ڈرائیور اس سے باتیں کر رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سیم ڈی اس نے کل بھی گزارا تھا جب یہ کلاس میں پہنچتا ہے تو یہ لیٹ تھا یہ اپنے ساتھ والے فرنڈ سے پوچھتا ہے کی آج کیا ڈیٹ ہے وہ بتاتا ہے کی آج جون سیون ہے اس پر بیوی اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈیٹ تو کل تھی اس کو بہت زیادہ غصہ جاتا ہے اس کے بعد یہ سکول سے باہر جاتا ہے اور اپنے فرنڈ کے ساتھ پیٹھا ہوتا ہے اب وہ لڑکی جو کل آئی تھی اس کے فرنڈ کی چیکٹ مانگنے وہ آج بھی آ کر اس کے فرنڈ کی چیکٹ مانگ رہی تھی اس کو سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا کہ وہ ہی سب کچھ جو کل ہوا تھا وہ ہی سب کچھ آج ہو رہا ہے اس کے بعد یہ گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے بیٹ کے نیچے باکس چھوڑنے لگتا ہے اس کو بتا تھا وہ باکس آج اس کو نہیں ملے گا مگر آج وہ باکس اس کو بیٹ کے نیچے سے مل جاتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کی طرح کا دن آج پھر گسرے کہ اس کی مدر آج اس کو پھر ڈانٹیں یہ فیک ریپورٹ کارڈ لیتا ہے اس پر سٹیمپ لگا کر اپنی مدر کو دکھا دیتا ہے اب اس کی مدر جب یہ ریپورٹ کارڈ دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں مگر اس کو ڈانٹیں نہیں ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ تم مجھ سے چھوٹ پو رہے ہو وہ کہتی ہیں چلو بیٹھ کر ڈینر کرو اب اکھلے دن بھی یہ لیٹ ہی اٹھتا ہے جب یہ دوبارہ چاہ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسی لڑکے سے ٹکڑاتا ہے اور تو اور سیم ٹیکسی میں بیٹھتا ہے ٹیکسی کا ڈرائیور بھی اس سے باتیں کر رہا تھا وہ وہی باتیں کر رہا تھا جو کل اس ٹیکسی ڈرائیور نے کی تھی اب اس کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے آپ یہاں پر اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ ایک لوپ میں فس چکا ہے ہر دن وہی ہوتا ہے جو پچھلے دن ہو چکا ہے اب یہ سکول جاتا ہے اور ڈیٹ چیک کرتا ہے اس دن بھی سیون جون ہی تھا اور ساتھی میں وہی لڑکی آ کر دوبارہ سے اس کے فرنڈ کا چیکٹ مانگتی ہے اب یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا یہ گھر دوبارہ آتا ہے اور اپنی مدر کو وہی فیک کارڈ دکھاتا ہے مگر آج اس کی مدر اس کارڈ پر بلیو نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں تین چانسز دیئے ہیں تاکہ تم اپنی گلتی کو ٹھیک کر سکو مگر نہ ہی تم نے اپنی گلتی کو ٹھیک کیا اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کی پیوی اپنی مدر کو بہت ہی حیرانی سے دیکھ رہا تھا پیوی کے مدر اس کو بتا رہی تھی اگر تم نے اپنی گلتی کو ٹھیک نہیں کیا تو تم ہمیشہ اسی لوپ میں پس کر رہ جاؤ گے اس کی مدر اس کے سامنے ریموٹ نکال دی ہے اور ری سیٹ کا بٹن سیٹ کرتی ہے اور یہاں پر پیوی نیکس مارننگ کے لیے ری سیٹ ہو جاتا ہے آج بھی سیون جون میں وہ چوتھی دفعہ اٹھا تھا اس کی مدر نے اسی سٹینجر سے اس ڈیوائس کو لیا تھا اس کی مدر یہ � پیوی کی مدر اسے کہتی ہے کہ دوبارہ گلتی مت کرنا پیوی آج بھی فیک ریپورٹ کارڈ اپنی مدر کو دکھاتا ہے فیک سٹیمپ لگا کر چار دن تک وہ اسے دن کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اب جب وہ اس لوپ سے تھک چکا تھا تو وہ ریل ریپورٹ کارڈ اپنی مدر کے سامنے لاتا ہے اب اس کی مدر خوش ہو جاتی ہے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس ریموٹ کا یوز کر کر وہ اپنے بچے کو کنٹرول میں کر سکتی ہے مگر یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی اب اس کے م اس کے بیٹے کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا مگر وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے بات مانے گا یا نہیں مانے گا مگر اس کے بیٹے کو تو اب اپنی مدر سے ڈر لگ رہا تھا یہ وہی کرتا ہے جو اس کی مدر کہتی ہیں اس کی مدر اس سے کہتی ہے کہ کل صبح سے تم نے اپنے پرانے گرام سکول میں جانا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں مل پائے گا اور تو اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پلان بنایا ہے کہ یہ ایک دن کو پندرہ دن ریپ کرے گا اسی طرح جب ایک لیسن وہ پندرہ دن ریپیٹ کرے گا تو اس کو وہ لیسن اچھی طرح یاد ہوگا اس کے فرنٹ تو اس کو ایک ہی بار پڑھیں گے اب جب یہ سکول جا رہا تھا تو اس کی مدر اس کو اپنے پسند کے کپڑے پہناتی ہیں یہ اپنے سکول کا پہلا دن پندرہ دفعہ ریپیٹ کرتا ہے پیوے یہاں پر اپنے لائف کو خود نہیں گزار رہا تھا بلکہ اس کی لائف پر اس کی مدر کا کنٹرول تھا پیوے کو اب اس لوب سے کھٹن محسوس ہو رہی ت پیوے ایک دن اپنے ٹیچر سے ملتا ہے یہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کہ میری مدر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ مجھے ٹرپ پر جانے دیں اب ٹیچر جب پیوے کی مدر سے آ کر ملتا ہے تو اس کی مدر کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا اپنے بیٹے کے بارے میں جانتی ہوں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں پیوے ایک لڑکی سے لائبری میں ملتا ہے جس کا نیم ہے چھنگ فنگ لین دونوں کو پینٹنگ اور جوڈو کا شوق تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں یہ دونوں پرامس کرتے ہیں کہ نیکسٹے یہ لوگ ضرور ملیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے فرنشپ بڑھتی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں پیوے ایک دن اپنی کلاس چھوڑ کر فنگ لین کے گھر پہنچاتا ہے فنگ لین یہاں پر اس کو اپنی مدر سے ملواتی ہے جو کہ ایک پینٹر ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے فادر سے ملواتی ہے جو کہ ایک میوزیشن ہے فنگ لین کے پیر پیوے کی مدر کی طرح بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد پیوے فینگ لین کے ساتھ ٹریرس پر جاتا ہے یہ دونوں وارٹر گن کی ہیلپ سے پینٹنگ کرتے ہیں بہت ٹائم کے بعد پیوے نے اتنا سارا فنگ کیا تھا فینگ لین پیوے کو بتاتی ہے کہ اس کی خواہش ہے وہ نیو یارک جا کر آرٹس کی سٹڈی کرے وہاں پر ہم شوری کو دیکھتے ہیں جس کے پاس پیوے کے ٹیچر کی کال آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ پیوے آج کلاس میں ایپسنٹ ہے اب یہ پیوے کے فون کو ٹریک کر لیتی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے اب شوری ان دونوں کو ڈینر پر لے کر جاتی ہے اور فینگ لین سے کچھ کسٹنز پوچھتی ہے اس کے بارے میں اب پیوے کو یہ گھر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد تم لائبریر نہیں جاؤگے اور اس لڑکی سے بھی نہیں ملوگے یہاں پر وہ اپنی مدر سے بہت سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے سکتے ہو مگر میری فرینڈ کو مجھ سے مت لو وہ تو اپنے بیٹے کی فیلنگ ہی سمجھ نہیں پا رہی وہ اپنی مدر کے سامنے رو رہا ہوتا ہے مگر تب ہی پیوے کے مدر ایک اور بار ری سیٹ کا بٹن دبا دیتی ہے نیکس دے پیوے کے لائف دوبارہ سے ری سیٹ ہوتی ہے یہ فوراں سے اٹھ کر فینگ لین سے ملنے کے لیے جاتا ہے مگر فینگ لین تو اس کو پہچانتی نہیں ہے یہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں پہچان رہا تھا مگر صرف اس کی مدر ہی اس کو پہچان رہی تھی ہم دیکھتے ہیں پیوے بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے یہ آہستہ آہستہ بیم مار ہوتا جا رہا ہے اور دن با دن ویک ہوتا جا رہا ہے اس کی مدر اس کا خیال رکھ رہی ہے جتنا کہ وہ رکھ سکتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے مگر یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے یہ کبھی کبھی اٹھتا ہے اور زیادہ تر سویا رہتا ہے ہر وقت یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور فینگ لینگ کے ساتھ کھیلنے کے ڈریمز دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سال کے بعد کا سید دکھایا جاتا ہے جہاں پر پیوے بڑا ہو گیا ہے اس کو ایک ہائی انکم ج جوپ مل گئی ہے اور یہ اپنی مدر کے گھر سے نکل چکا ہے مگر اب بھی اس کی مدر اس کی لائف میں بہت زیادہ انبولڈ ہیں آج بھی ان کو جرم فوبیا ہے اور آج بھی وہ اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں پیوی ایک لڑکی کو لائک بھی کرتا ہے مگر اس کی مدر کو اس کا اس لڑکی سے ملنا بالکل بھی پسند نہیں ہے پیوی کی مدر یہاں پر ایک لڑکی کو پسند کرتی ہے پیوی کی مدر ایک دن ایک ڈینر ارینج کرتی ہیں وہاں پر وہ پیوی اور اسی لڑکی کو انوائٹ کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی امریکہ سے آئی ہے وہ چاہتے نہیں کہ پیوی اسے بات کریں مگر پیوی اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے ڈینر کے بعد شوری ان دونوں کو الگ کرتی ہے تو وہاں پر وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ وہ پیوی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اسے شادی کرنا چاہتی ہے پیوی بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے یہ لڑکی پیوی کو بتاتی ہے کہ امریکہ میں اس کی لائف کیسی تھی یہی بات سے پیوی کو فینگ لینڈ یاد آ جاتی ہے وہ آج بھی فینگ لینڈ کو یاد کرتا ہے اس کو بالکل بھی نہیں بھولا اس کے مدر کس طرح سے اس کے لائف میں انوالوڈ ہوئی وہ آج بھی اپنی مدر کو بلیم کرتا ہے اب جب یہ گھر آتا ہے تو انٹرنیٹ پر فینگ لینڈ کا نام سرچ کرتا ہے اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ فینگ لینڈ نیو یوک میں کارٹسٹ ہے ان کی پکچرز دیکھ کر اس کو اپنا بچپن یاد آ گیا تھا اگلے دن یہ اپنی مدر کی ویکیشن کی فلائٹ بک کر دیتا ہے اس کے مدر چھٹیوں کے لیے یورپ جائیں گی اب جب اس کے مدر یورپ چاہ رہی ہوتی ہے تو فوراں سے یہ کھر چاہتا ہے اور کھر چاہ کر اسی ریموٹ کو دھوڑنے لگتا ہے مگر پاسپورٹ نہیں ملتا اب اس کے مدر کو بھی راستے میں یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ پاسپورٹ تو گھری بھول آئی ہے آپ شولی جب کھر واپس آتی ہے تو وہ گھر کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو یہ اپنے بیٹے سے غصے سے کہتی ہے کہ تم اس ریموٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اب اس ریموٹ کو لے کر اس کا بیٹا چہ سے ہی اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو ایک کار روڈ پر اس کو ہٹ کر دیتی ہے سین اس دن پر شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پر یہ پہلے دن فینگ لینڈ سے ملا تھا فینگ لینڈ اس کے طرف دیکھتی ہے اور سمائل کرتی ہے مگر پیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے آج وہ کافی دن بعد فینگ لینڈ سے ملا ہے اب یہاں پر یہ کہا چاہ سکتا ہے جب گاڑی نے پیوی کو ہٹ کیا تب شولی نے پیوی کو اس کے پاسٹ میں پھیج دیا کیونکہ بہت ٹائم سے ریموٹ کو یوز نہیں کیا گیا تھا یہ اسی ڈیٹ پر سیٹ تھا جس دن پیوی پہلے دن فینگ لینڈ سے ملا تھا اب وہاں پر شولی نے جب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جلدی سے ری سیٹ کا بٹن دبایا تو اس نے خلطی سے اپنے بیٹے کو پاسٹ میں پھیج دیا اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے